اسلام علیکم میرے نامے زیشان عثمانی آج کی اس ویڈیو کو ٹوپک ہے کچھ نہ کر سکنے کا بوجھ ہماری نوجوان نسل میں یہ بیماری بہت زیادہ عام ہو گئی ہے کہ وہ ہمیشہ اپنے آپ کو کسی اور سے کمپیر کرتے رہتے ہیں بولتے ہیں جی میں تو کچھ کری نہیں پایا میرے ساتھ فلاں دوست تھا وہ مجھ سے چار گناہ زیادہ کمارا ہے فلاں دوست امریکہ چلا گیا فلاں دوست کا اپنا کاروبار ہو گیا فلاں دوست کی لائف بڑی سیٹ ہے کیونکہ شادی بڑی اچھی جگہ من پسند جگہ پر ہو گئی فلاں کا اتنا بزنس ہو گیا اور مجھے دیکھیں میں نے کیا کیا ہمیں کچھ نہیں کر سکا یہ سوچ اس کو ملتی ہے اس کے ماں باپ سے اس کے خاندان سے اس کے دوست اہباب سے جو ہمیشہ کمپیر کرتے رہتے ہیں فلاں کا بچہ نہیں دیکھا کیا ہو گیا فلاں کے بچے نے ٹوپ کر لیا فلاں کے بچے نے ایسا کر لیا فلاں کے بچے نے ایسا کر لیا اب یہ کچھ نہ کر سکنے کا بوچ اس کو اس قابل ہی نہیں چھوڑتا کہ وہ کچھ کر سکے ایسا نہ کیا کریں ایک واحد آدمی جس سے آپ کو اپنے آپ کو کمپیر کرنا چاہیے زندگی میں وہ آپ خود ہیں آپ صرف یہ کوشش کر لیں کہ آپ کا ہر آنے والا دن آپ کے غزشتہ دن سے بہتر ہو آج آپ نے کوئی ایسا کام کیا ہو جو کل نہ کیا ہو آپ نے کوئی ایسی چیز سیکھی ہو جو کل نہ سیکھی ہو آپ نے کوئی ایونٹ اٹینڈ کیا ہو جو کل نہ کیا ہو آج کتاب کے کچھ صفحات آپ نے ایسے پڑھ لی ہوں جو کل نہ ہو تاکہ اگر کوئی شخص آگیا آپ سے پوچھے کہ اگر آج آپ مر جائیں آپ مر جاتے اور آج کا دن آپ کو نہیں ملتا تو زندگی پر کیا اثر پڑھتا تو آپ کے پاس جواب ہو آپ انہیں دیکھیں میں نے آج سو نفل پڑھ لیے اگر میں آج ایک دن پہلے مر گیا ہوتا ہے سو نفل میں نے نامہ عمال میں نہیں ہوتا ہے میں نے سو آیت قرآن کی پڑھ لیے بنا عمال میں نہیں ہوتی میں نے فلاں تذبیر پڑھ لی فلاں حضب العظم کی کتاب پڑھ لی میں نے چار نئی باتیں آج سکھی میں نے دو الگراثم ساسنا یہ ٹرائے کیے میں نے کتنے لوگوں کا بھلا کیا کچھ بھی کیا یہ ساری چیزیں آپ کے پاس ہونی چاہیے اگر آپ کا جواب نہیں میں ہے یا آپ کو جواب نہیں پتا تو یہ بڑے خطرے والی بات ہے یعنی پورا دن آپ کو مل گیا چوبیس گھنٹے مل گئے اس کے باوجود آپ کے پاس ایٹ کرنے کے لیے کوئی چیز نہیں اپنی زندگی کے پچھلے دن کے ساتھ تو قصور آپ کا ہے کسی اور دوست کا نہیں جو آگے نکل گیا اپنے آپ کو صرف اپنے آپ سے کمپیر کریں کوئی کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا اس کو چھوڑ دیجئے آپ نے کچھ نہیں کیا بھی تک کوئی بات نہیں آج سے کرنا شروع کریں دیکھئے کترہ کترہ دریہ بنتا ہے کوئی بھی منزل کی طرف جانا اپنے تو پہلا قدم تو گھر سے بال نکالنا یہ پڑتا ہے نا ٹیلی ٹرانسپورٹیشن تو نہیں آگئی جن موجزات کا بیٹھ کے انتظار کرتے ہیں کہ پلک جھپکنے میں کسی کی دعا لگ جائے گی کسی کی پھونک لگ جائے گی کوئی بندہ ہاتھ پکڑ لے گا اور اب رات و رات امیر بن جائیں گے یاد رکھئے اسے زندگی میں کبھی نہیں ہوگا محنت میں برکت ہے قدرت بھی محنت والوں کا آپ آگے نہیں چل پائیں گے بہت مشکل ہے تو کوشش کریں کہ جو بلا وجہ کے بوجھ اٹھائے اٹھائے پھرتے ہیں کسی کو اپنی ذات کا بوجھ ہوتا ہے کسی کو اپنے آپ کا بوجھ ہوتا ہے کسی کو اپنے نام کا بوجھ ہوتا ہے کسی کو اپنے خاندان کا بوجھ ہوتا ہے کسی کو بی بی بچوں کا بوجھ ہوتا ہے کسی کو یہ بوجھ آتا ہے کہ آپ میں نہیں کر سکا کوئی اپنے آپ کو ہمیشہ فیلیور سمجھتا ہے یہ تمام چیزیں نکال کے باہر پھیک دیجئے سمپل کام کریں سر جھکائیں اور کام کرتے رہیں جس دن آپ کسی قابل ہو گئے قدرت آپ سے خود بخود کام لے گی جب بچہ جوان ہوتا ہے نا تو ہم آپ کو بتانا نہیں پڑتا میں جوان ہو گیا اور میرا کچھ کریں محلے والے آکے بتا جاتے ہیں کہ آپ کی بچے کی حرکتیں ٹھیک نہیں ہیں اس کا کچھ کریں جب آپ جوان ہو جائیں گے اس قابل ہو جائیں گے قدرت خود گھر پہ آکے آپ کو کام دے دے گی امید ہے یہ چھوٹے چھوٹی ریمائنڈرز آپ کو اسمان میں آ رہے ہوں گے میری باتیں سننے کا شکریہ میں ہوں آپ سب کا زیشان عثمانی